اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سیدوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل آن لائن سہی ٹی وی دوستو آج ہم یلو سفائر کی پہچان کے بارے بات کریں گے بعض لوگ اس کو پخراجی بولتے ہیں تو بہت سارے ریکوائرنٹ میرے پاس آتی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ اس کی پہچان کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا جائے اس کی حتمی اور فائنل پہچان آپ کسی آئل میں ڈپ کریں یوٹیوب فیس بوک پہ آپ کو اسی طرح کی ٹیپس ملیں گی کہ اس کو پانی میں ڈالیں اس کو آگ پہ رکھیں فلان فلان لیکن برخواب میں وہ بیکار چیزیں ہیں تو ایک دو ٹکس ہیں جس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوش کروں گا اگر میں آپ کو سمجھا سکا سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یلو سفائر مطلب پانچ چھے کرٹ کا دیتا ہے کٹنگ اس کی اچھی ہے کشن کٹ ہے پرنسز کٹ ہے امرل کٹ ہے تو اگر اس کی قیمت آپ کو پچاس سے ساٹھ ہزار بتاتا ہے تو ایک سوچ آتی ہے کہ وہ نیچرل ہو سکتا ہے اگر وہ ایک لاکھ بتاتا ہے تو میرے خیال میں وہ نیچرل ہو سکتا ہے اگر دس سے بارہ کرٹ کا دانہ ہے جس طرح یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں فیس بوک پہ دیکھتے ہیں وہ پخراج پخراج کے نارے لگ رہے ہیں اور آٹھ دس کرٹ کا دانہ دو ہزار تین ہزار کا سیل کرتے ہیں وہ گلاس فلڈ ہوتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں لیکن کمنٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گلاس ہیلنگ اب وہ سارا شیشہ ہوتا ہے اب پانچ سے آٹھ کرٹ کا شیشہ ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے آپ یہی بولیں گے بھئی ایک دو سو بھی اس کی قیمت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو سیم یہی بات ہے یہاں آپ کو شیشے کو پخراج کا نام دے کہ آپ کو سیل کرتے ہیں ایک تو ٹرک یہ آپ کو سمجھانی چاہیے کہ آٹھ دس کرٹ کا نانا کچھ بھی نہیں دو دو سے تین لاکھ رپے کا ہونا چاہیے اگر آپ کو آٹھ دس کرٹ کا نانا اتنا خوبصورت دو ہزار کا دے رہا ہے چار ہزار کا دے رہا ہے تو سمجھیں آپ کو وہ سارا شیشہ ہے فیک ہے ایک ٹرک اس کی یہ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی میری ویڈیو دیکھ کر آپ کو کوئی شیشہ دس لاکھ کا سیل کرنا چاہیے یا ایک لاکھ کا سیل کرنا چاہیے آپ تو ڈگمگا جائیں گے بھئی کیونکہ برانچ کراچی میں ہے گلیکسی جمالوجیگرل انسٹیٹوٹ کے نام سے ایک لیب ہے آپ اس کا سیٹیف کے ڈیمانڈ کریں جہاں پچاس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار کا سرون بھائے کرتے ہیں تو میرے خیال میں ایک ہزار پے دینے میں آپ کو تقلیم نہیں ہونی چاہیے بے شکہ آپ مجھ سے کوئی بھی سرون خریدیں ایک ہزار مجھے اضافی پے کریں اور آپ کسی سے بھی خریدیں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خریدیں میں ہی بادشاہ ہوں اس کا آپ کسی سے بھی خریدیں پہلی ٹپ میں نے آپ کو بتا دی دوسری ٹک یہ ہے کہ آپ اس سے سیٹیف کے ڈیمانڈ کریں اس کو بولے بھی میں آپ کو ایزی پیسہ کرتا ہوں آپ فوراں اس کو لیب میں لے کے جائیں اور سیٹیف کے جب سامنے آئے گا تو آپ اس کو پڑھیں دیکھیں کمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کوئی فیکچر فیلنگ تو نہیں ہے کوئی اس میں ٹریٹڈ تو نہیں ہے یا کوئی گلاس فیلنگ تو نہیں ہے اگر اس کے کمنٹ آتے ہیں تو وہ شیشہ ہے فضول ہے اس کو خریدنا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جب کبھی بھی خریدیں کسی سے کوئی بھی سٹون خریدیں آپ اس سے سیٹیف کے ڈیمانڈ کریں ایک ازار کی بات ہوتی ہے یہاں پر لوگ پچاس پچاس آزار کے ٹکے لگوال لیتے ہیں میرے پاس ایسی کیسز آتے ہیں تو میں نے سوچا لوگ کی رینمائی کر دی ہے کرنیلی کبھی بھی خریدیں تو اگر وہ سیٹیف کےٹ آپ کو نہیں دیتا تو فورم سے پہلے اس کو بلاگ کر دیں ٹھیک ہے اس کو زندگی میں اس بندے سے کونٹیکٹ نہ کریں آپ تو بارڈی لینگویج سے بھی سمجھ جانا چاہیے کہ کون سا بندہ کس سٹیشن پر کھڑا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے اگر وہ بندہ آپ کو سیٹیف کےٹ نہیں پروائیٹ کرتا تو سمجھ یہ موشیشہ سے کر رہا ہے جو سچا ہوگا وہ فورم بولے گا مجھے ایک ازار پے کرو میں اس سٹیف کےٹ کھڑا ہوں اور مزید کی بات ہے یہ گلیکسی والا کچھ لائب ہے آپ سٹیف کےٹ نمبر لکھا ہوگا ان کی ویسٹ پر جائیں آپ وہاں پہ انٹر کرنگ کا سٹیف کےٹ نمبر تو وہی سٹیف کےٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر وہ نیچرل ہوگا تو وہی سٹیف کےٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ تھی ایک بہت اچھی پہچان تو امید ہے ایک ویڈیو پہنچی لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چین کو سبسٹیک پریں ملتے ہیں آنے والے نیچ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ و ناصر